پاکستانی ڈرامے ہمارے دلوں میں رکھتے ہیں خاص جگہ اور کبھی میں کبھی تم کی تو کوئی مثال ہی نہیں یہ ڈراما اپنے پیچیدہ پلوٹ اور طاقت پر پرفارمنس کے ساتھ سامائن کو اپنی طرف اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ سامائن کا دل چاہتا ہے کہ اس کی ہفتے وار دو ایک ساتھ کی جگہ پورا ہفتہ اس کی قسطے چلیں ٹاپ فائف سب سے دلچسپ لمحات پر نظر ڈالتے ہیں پہلا منظر تو بہت ہی زبردست ہے جس میں رباب کا دھما کا خیز مقابلہ ہوتا ہے ایک حیران کن موڑ پہ رباب عادل کی بیوفائی اور نتاشا کے دھوکے کا پردہ فاش کرتی ہے بجائے اس کے کہ وہ چیٹ ہوتی ہے رونے دھونے کے افسوس کرنے کے اور جس طرح کی عورتیں بیچاری بیہیف کرتی ہیں اپنے آپ کے ساتھ چیٹ ہو جانے پر افسوس والی زندگی گزارنے لگتی ہیں اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں اس کے بجائے رباب اس کو سبق سکھاتی ہے غیر قابل تردید شواہد کے ساتھ وہ ایک کامل زندگی کے دھوکے کو توڑتی ہے جس سے ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے یہ طاقتور مقابلہ ڈرامے کا ایک اہم موڑ ہوتا ہے جس کی پرفارمنس پر رباب کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے یعنی کہ سامائین کا خوش کر دیا ہے دل رباب نے اپنی ایکٹنگ سے ایک تو ان کی ایکٹنگ بہت جاندار دوسرا ان کا ایکسنٹ جو کہ وہ عام طور پر بھی استعمال کر رہی ہیں ان کے ڈرامے کے بعد جن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ کبھی میں کبھی تم ہی میں یعنی کہ بات چیت کر دی ہیں تو وہ اسی ایکسنٹ میں بات کر دی ہیں کبھی میں کبھی تم نے رباب کو یعنی کہ نائیمہ بٹ کو کافی زیادہ شہرت دی ہے دوسرے منظر پر آ جاتے ہیں بھئی آدل آدل کو درپیش ہیں کانونی مشکلات اب ڈراما لیتا ہے کانونی مور جب آدل پر ممنوع کیمیکلز دھرامت کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے یہ انکشاف کہانی میں پیچیدگی کا ایک پرد شامل کرتا ہے یقینا یہ اس کے پیچھے رباب کا ہی ہاتھ ہے وہ اپنے شوہر کو ہر طرح سے ڈچ کرے گی جس طرح اس کی شوہر نے اس کو چیٹ کیا ایک طریقے سے نہیں دو طریقے سے نہیں تین طریقے سے اسی طرح اب وہ اس کو بھی مزید کیسز میں بھسا رہی ہے کانونی طور پر اس کو اس طرح کا بدحال کر رہی ہے کہ اس کا نکلنا ناممکن نظر آتا ہے تیسرا آجاتا ہے منظر شرجینہ کا شرجینہ کے ساتھ چل رہی ہے علمناک آزمائش قسمت کا ہے یہ علمناک مور اس وقت جب شرجینہ اپنے پریگننسی کے دوران زندگی کے لیے خطرناک پیچیدھیوں کا سامنا کرتی ہے یہ ایک جذباتی منظر ہے جو کہ زندگی کی نازک اور غیر متوقع حالات کے اثرات کو جھاگر کرتا ہے اچھا اس منظر کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تاکہ شرجینہ بیچاری کو اتنا زیادہ دکھا دیتے کیونکہ 99% جو خواتین ہیں وہ اس طرح کی کنڈیشن سے کے لیے ہی گزارتے ہیں ظاہر ہیں ان کے ہسپنڈز جو ہیں وہ جوب کر رہے ہوتے ہیں یا مصروف ہوتے ہیں اگر ایسا ہی ہوتا ریل لائف میں مطلب صحت مجمع ایسا ہوتا مرد کے توجہ نہ دینے سے عورت آئی سی او میں بہت جاتی تو 99% عورتیں جو ہیں وہ اس وقت آئی سی او میں ہوتی تو یہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول دکھا دیا ہے اس کی طبیعت کو لے کے شرجینہ کی طبیعت کو لے کے اور مصطفہ کی مصروفیات کو لے کے حالکہ we all know کہ مصطفہ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہارڈ ورکنگ اسی لئے کہتا تھا کہ وہ اپنی بیویوں اور بچے کو دے اچھا فیوچر مگر ڈرامے میں جو شرجینہ کی حالت کو لے کے دکھایا گیا ہے اور مصطفہ کی مصروفیات کو لے کے تو یہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول دکھا دیا گیا ہے میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا اس کو بیلنس کرنا چاہیے تھا ورنہ تو ساری جو فیمیلز ہیں جو بھی مطلب اس فیس سے گزر رہے ہوتی ہیں ان کو ایسا ہی لگے گا کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو گیا ہے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی سین ہوا مگر اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو وہ یہی سوچے گا کہ اس کے شہر نے اس کے اوپر توجہ نہیں تو اب آ جاتے ہیں چوتھے منظر پر رباب کا ایک بہادر فترین فیصلہ اس سے اور مایوسی سے چلتی ہوئی رباب اپنے سسرال والوں کو نکالنے کا ایک بہادر قدم اٹھاتی ہے حالانکہ یہ بھی ایک ایکسٹریم لیول دکھایا ہے ڈرامے میں مگر یہ ہے کہ کیونکہ آنٹی کو بھی سزا مل لی تھی یعنی کہ مصطفیٰ کے امی کو بھی احساس دلانا تھا کہ انہوں نے کیسے اپنے چھوٹے بہو بیٹوں کے ساتھ سلوک کیا تھا تو اس وجہ سے اب یہ دکھانا تو ضرورت تھا کہ ڈرامے میں رباب نے ان کو نکال دیا ہے گھر سے یعنی کہ رباب نے اپنے دکھا دی ہے اصلیت تو یہ طاقت پر لمحہ اس کے کردار کا ایک نیا پہلو ظاہر کرتا ہے جس میں اس کی طاقت اور عظم کو ظاہر کیا گیا ہے جس میں مصطفیٰ بھائی کی شدید دعائیں چل رہی ہیں شرجینہ کی زندگی کے لیے مصطفیٰ کی خصوصی دل سے دعا ہے اس کے پیار اور عقیدت کی دلیل ہے کہ وہ شرجینہ کے لیے رو رہے بچارہ اور کافی زیادہ فیل کر رہے ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز جب وہ نوٹس پڑھتا ہے دھر میں تو بچارہ بہت فیل کرتا ہے یہ سین بہت زبردست ڈرامے میں لیا ہے اور اس سین کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی کہ جو بچارے نہیں بھی روتے ڈراما دیکھیں وہ رونے لگ گئے میرا خیال سے تو یہ جذباتی منظر سیریس کا ایک بہت خاص لمحہ تھا جو کہ ناظرین کے لیے ایک دیر پاس سر چھوڑ دیا تھا ان کے دلوں پر اس کے ساتھ ساتھ اگر شرجینہ کی والدہ کو ایک نوٹ کیا جائے تکہ ان کے ساتھ آئین ساپی ہوگی کیونکہ انہوں نے ایک اتنا زبردست کیریکٹر اتنا بہترین رول پلے کیا ہے سمجھانے والا پوزیٹیو میں ہاں لیکن شرجینہ کے ابو جو ہیں وہ آنٹیوں والا تھوڑا سو سوچ رہے ہیں مگر خیر وہ ابو ہیں تو اس وجہ سے ان کو اس طرح دکھایا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ پرزیزب ہو رہے ہیں اپنی بیٹی کے معاملے میں مگر آنٹی جو ہیں شرجینہ کی والدہ وہ بہت زبردست رول پلے کر رہے ہیں بہت زیادہ پوزیٹیوٹی لاری ہیں وہ اپنی بیٹی کے دل میں اور اسی طریقے کا عام طور پر میسیج بھی اچھا کنوے ہو رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو لوگ ہیں سسرال والے مہکے والوں پر مہکے والے سسرال والوں پر پوچھ ڈال دیتے ہیں کسی بھی چیز کا الزام کا یا کچھ بھی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے تو یہ والی چیزیں ساری اگر وہ اس کو ریالائز کر رہے ہیں تو بہت زبردہ سسائے کے میسیج جا رہے ہیں تو شردینہ کی والدہ کے لیے بھی ہیٹس آف اور باقی رباب نے تو مزہ ہی کر دیا دھمال ہی کر دیا ٹرامے میں بس اب آپ لوگوں کو اس میں سے کون سا منظر پسند آتا ہے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے میرے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں